کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں علاوہ تیرے کسی سے کوئی ہی سوال نہیں کمال یہ کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں علاوہ تیرے کسی سے کوئی سوال نہیں ابھی اُٹھے ابھی اُٹھے بینا سے ہاتھ بھر گیا دامر تو بے مثال ہے مولا تیری مثال نہیں اے میرے اللہ میرے مولا اے میرے مالک میرے پروردگار میرے میرے مولا بیاں کیا مجھ سے ہوگی خوبیاں تیری ہے میرے مولا بیاں کیا مجھ سے ہوگی خوبیاں تیری ہے میرے پاس کیا اپنا قلم تیرا زباں تیری ہے میرے پاس کیا اپنا قلم تیرا زباں تیری جو میرے پاس ہے وہ سب تیری بخشش کا مظہر ہے اے میرے اللہ جو میرے پاس ہے وہ سب تیری بخشش کا مظہر ہے یہ سر تیرا یہ پاں تیرے یہ دل تیرا یہ جاں تیری یہ سر تیرا یہ پاں تیرے یہ دل تیرا یہ جاں تیری نجیز آپ ایک قطع میری جانب سے آپ تمام حضرات کے لئے کیا کہنا ہے اس مالک و مولا سے اے میرے اللہ اے میرے مالک اے میرے مولا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا توجہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا یہ پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا اے میرے اللہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا لیکن اتا کرتا ہے روزی رزق کون وہ میرا مالک وہ میرا مولا اتا کرتا ہے روزی رزق بے شک اپنے بندوں کو وہی تو دینے والا ہے سب کو بے شک دیتا ہے اگانے بجر میں بجر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے لیکن کہنا ہے کہ پہاڑ والوں سے رائی بھی چھین لیتا ہے وہ عمر بھر کی کمائی بھی چھین لیتا ہے بول دے رہو پہاڑ والوں سے رائی بھی چھین لیتا ہے وہ عمر بھر کی کمائی بھی چھین لیتا ہے تم اپنی ریشمی کالین پر نہ اتراؤ کیونکہ خدا پاک چٹائی بھی چھین لیتا ہے تم اپنی ریشمی کالین پر نہ اتراؤ خدا پاک چٹائی بھی چھین لیتا ہے سب اس کے اختیار میں ہے خدا پاک جس کو چاہے جو نواز دے جو عطا کر دے سب اس کے اختیار میں ہے ہماری اقت کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ سب اس کے نوازنے کی بات ہے اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ عظمتیں ہمیں پروردگار دیتا ہے بھائی وہ عظمتیں ہمیں پروردگار دیتا ہے تو ریکزاروں کو ایسے سموار دیتا ہے کبھی اندھیرے میں جگنوں کو ہم ترستے ہیں کبھی وہ غار میں سورج اتار دیتا ہے کبھی اندھیرے میں جگنوں کو ہم ترستے ہیں کبھی وہ غار میں سورج اتار دیتا ہے اس لیے میرا کہنا ہے کیا کہ کیا ہے آدم کو جس نے پیدا موسیقی 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 حضرات مطلے پر توجہ چاہتا ہوں میں سبھی حضرات سے کیسے کبھی وہ غار میں سورج اتار دیتا ہے تو کیا ہے آدم کو جس نے پیدا کیا ہے آدم کو جس نے پیدا کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے وہ جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے دیا ہے آدم وہ جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے دیا ہے آدم وہ جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے مکمل مطلع ملاحظہ کریں بلکل حقیقت بات بہت بہت شکریہ جناب یہ نظرانہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے بھائی جو ابھی سو روپے سے نواز کر گئے اور آپ نے بھی پچاس روپے سے نوازا بہت بہت شکریہ آپ کا کس بات پر کیا ہے آدم کو جس نے پیدا کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے ہمارا بے شک وہی خدا ہے تو کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے دکھایا موسا دکھایا موسا کو جس نے جلوا دکھایا موسا کو جس نے جلوا کہاں کوہے دور پہاڑ پر اللہ نے ایک چھلک دکھلائی تھی موسیٰ علیہ السلام نے زد کی تھی ان کی قوم نے تو ایک چھلک کوہے دور پہاڑ پر ذرہ برابر موسا نبی تھے بے ہوش ہو گئے اور جو آپ کے ساتھ ستر لوگ گئے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے اور کوہے تور جل کر راکھ ہو گیا یہ اللہ کی تجلی دیکھیں یہ کسی میں مجال نہیں ہے دکھایا کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے ہمارا بے شک وہی خدا ہے ہمارا بے شک وہی خدا ہے کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے دکھایا موسا کو جس نے جلوہ دکھایا موسا کو جس نے جلوہ ہمارا بے شک وہی خدا ہے دکھایا موسا کو جس نے جلوہ دیکھئے بڑا حسین کلام آپ کو سنا رہا ہوں میں ایک ایک بات غورک سے سنیے گا اور میں شکریہ دہ کرتا ہوں آپ نے بھی مجھے پچاس روپے سے نوازا مگر ہم کا یہ شیر مطلعے کے بعد تمام اہلِ محفل کی نظر کر رہا ہوں اور کمیٹی والے خاص طریقے سے سنیں کیسے ہماری اس کمیٹی کے صدر جناب عابد خان صاحب آپ سے بھی میں توجہ چاہتا ہوں کیسے موسیقی اے مومنوں رحیم ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ کہ دو جہاں میں عظیم ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ کہ دو جہاں میں عظیم ہے وہ کہ دو جہاں میں عظیم ہے وہ اور ہے ہم پہ اس کے ہے ہم پہ اس کے کرم کا سایا ہے ہم پہ اس کے کرم کا سایا ہمارا بے شک وہی خدا ہے ہے ہم پہ اس کے کرم کا سایا 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 ہے ہ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بڑے خاموشی کے ساتھ توجہ پیچھے کے لوگوں سے بھی جو کھڑے ہیں دیکھئے فنا بھی اس کی اور بقا بھی اس کی بنا بھی اس کی بقا بھی اس کی یہ زندگی ہے آتا بھی اس کی فنا بھی اس کی وہاتا بھی اس کی یہ زندگی ہے آتا بھی اس کی یہ زندگی ہے بہت بہت شکریہ دیکھئے میاں خود آئے ہیں اور ان کے یہاں بھی عرص ہونے والا ہے انہوں نے بھی اپنے یہاں کے عرص کا مجھے یہ پوسٹر دیا ہے یہ چھالیسوہ عرص ہوگا حضرت دادہ میاں گلڑ والے یہ گدی نشین شمشیر میاں ہے جو بلکھیڑا سے آئے ہیں ان کے یہاں 21 دسمبر سے لے کے اور 26 دسمبر تک پروگرام ہونا ہے جس میں بہت ساری پارٹیاں تشریف لائیں گی تو ابھی پارٹیوں کا اعلان میں نہیں کروں گا کیونکہ ابھی ساری پارٹیاں بھگ نہیں ہوئی ہیں ہو سکتا ہے میرا بھی پروگرام ہو تو میاں یہاں آئے ہیں انہوں نے مجھے پچاس روپے سے نوازا بہت بہت شکریہ شمشیر میاں صاحب تو فنا بھی اس کی بقا بھی اس کی یہ زندگی ہے عطا بھی اس کی تو فنا بھی اس کی اسی کا ہے ہر نفس پہ قبضہ اسی کا ہے ہر نفس پہ قبضہ اسی کا ہے ہر نفس پہ قبضہ ہمارا بے شک وہ ہی خدا ہے ہمارا بے شک وہ ہی خدا ہے ہمارا بے شک کوئی خدا ہے اسی کا ہے ہر نفس پہ قبضہ آمانہ بے شک کوئی خود نہ آئے مُننے میاں گتی نشین سید صاحب کی درگاہ کے انہوں نے یہ پچاس روپے مجھے بجوائے ہیں میں گتی نشین مُننے میاں صاحب کا شکریہ جا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ہا 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 کیا بات ہے آپ نے سنا کہ فنا بھی اس کی بقا بھی اس کی یہ زندگی ہے عطا بھی اس کی ہے ہر اسی کا ہے ہر نفس پہ قبضہ ہمارا بے شک وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کیا اے میرے دوستو میرے بزرگو میرے نوجوانو شیر سنو مزہ آئے گا انشاءاللہ شیر کو سن کر بلکل حقیقت بات شائر نے لکھ دی ہے شیر میں بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ سہی بات ہے بہت بہت شکریہ جناب وہ جس کو چاہے وہ جس کو چاہے امیر کر دے وہ جس کو چاہے امیر کر دے وہ جس کو چاہے وہ جس کو چاہے فقیر کر دے وہ جس کو چاہے فقیر کر دے ماشاءاللہ ہماری مدناپور کمیٹی یہاں پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جناب تنویر خان مدناپور کمیٹی سے انہوں نے یہ پانچ سو روپے دے کر میری حوصلہ افضائی کی ہے اور مدناپور بھی میرا ایک طرح سے ایسا ہے جیسا کہ اپنا گھر ہر سال یہ کمیٹی بھی مجھے ضرور بلاتی ہے وہاں پہ اور اب سے نہیں بیسیوں سال سے یہ پروگرام ہوتا ہے اور میری حاضری ہر سال ہی ہوتی ہے لگ بگ میں پوری کمیٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ شیر پڑھ رہا ہوں سبھی سامین سنیں اور پوری کمیٹی مدناپور کی جو بیٹھی ہے یہ بھی سنیں کیسے وہ جس کو چاہے امیر کر دے وہ جس کو چاہے وقیر کر دے وہ جس کو چاہے امیر کر دے وہ جس کو چاہے فقیر کرتے وہ جس کا چاہے بڑھاتے رتبہ وہ جس کا چاہے بڑھاتے رتبہ ہمارا بے شک وہی خدا ہے وہ جس کا چاہے بڑھاتے رتبہ ہمارا بے شک وہی خدا ہے وہ جس کا چاہے بڑھاتے رتبہ ہمارا بے شک وہی خدا ہے وہ جس کا چاہے بڑھاتے رتبہ ہمارا بے شک وہی خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شجر حجر بھی اے مومینوں شجر حجر بھی بنائے اسنے شجر حجر بھی بنائے اسنے شجر حجر بھی بنائے اسنے شجر حجر شجر یعنی پیڑ حجر یعنی پتھر شجر حجر بھی بنائے اسنے کلوں سے کلشن سجائے اس نے کلوں سے کلشن سجائے اس نے شجر حجر بھی بنائے اس نے کلوں سے کلشن سجائے اس نے کلوں سے کلشن سجائے اس نے شجر حجر بھی بنائے اس نے کلوں سے کلشن سجائے اس نے یہ اس کی قدرت کا ہے کرشما یہ اس کی قدرت کا ہے کرشما ہمارا بیشک وہی خدا ہے اور یہ آخری شعر سنا رہا ہوں میں آخر میں جناب نصیم رفت گوالیری اس حمد و سنا کے لکھنے والے شاعر مرہوم نصیم رفت صاحب کیا فرماتے ہیں مرہوم نصیم رفت صاحب کیا فرماتے ہیں ہمیں ہے لازم اطاعت اس کی کرے نہ ہم کیوں عبادت اس کی کرے نہ ہم کیوں عبادت اس کی ہمیں ہے لازم اطاعت اس کی کرے نہ ہم کیوں عبادت اس کی ہمیں ہے لازم اطاعت اس کی کرے نہ ہم کیوں عبادت اس کی اور نماز 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 ہم پر ہے قرض اس کا نماز ہم پر ہے قرض اس کا ہمارا بے شک وہی خدا ہے نماز ہم پر ہے قرض اس کا ہمارا بے شک وہی خدا ہے کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے کیا ہے آدم کو جس نے پیدا ہمارا بے شک وہی خدا ہے ہمارا بے شک وہی خدا ہے اور دکھایا موسیٰ کو جس نے جلوا ہمارا بے شک وہی خدا ہے